سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریب دوستو آمنہ بہن سڑک کی کناری پر ہر روز ٹھیلا لگا کر سبجی بیچا کرتی تھی ایک دن پولیس والوں کی نظر اس پر پڑ گئی وہ آمنہ بہن کے پاس میں گئی اور اس سے اس عمر میں ٹھیلا لگا کر سبجی بیچنے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے جو کچھ ان کو بتایا اس کو سن کر پولیس والے بھی حیران ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئی اور آگے بڑھ کر اس عورت کو گلے سے لگا لیا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آمنہ بہن کی زندگی کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اور آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گی اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو مہربانی کر کے آگے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ ایک ماں کا یا سچا واقعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں اور ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک ماں دکھ مصیبت جھیل کر بھی اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑھا کرتی ہے اور ان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے مگر وہی ماں جب بوڑی ہو جاتی ہے جب اس کو سنبھالنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں اولاد اپنا فرض نہیں نباتی ہے اور بوڑی ماں کو دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مضبور کر دیتی ہے اس ویڈیو میں ہم جو واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں اس کو سن کر ہر بیٹے کے دل میں ماں کے لیے محبت دوگونی ہو جائے گی اور یقیناً اس کو سننے کے بعد کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کو اس طرح سے اکیلہ نہیں چھوڑے گا کسمیر میں ایک عورت ہے جس کا نام آمنہ بہن بتایا جا رہا ہے وہ ہر روز سڑک کے کنارے پر اپنا ٹھیلہ کھڑا کر کے سبجی اور فروٹ بیجا کرتی ہے ایک دن کچھ پولیس والے اس علاقے میں گست کر رہے تھے جن کے ساتھ میں ایک مسلم افسر سہزادہ پروین بھی تھی اچانک سے ان کی نظر اس سبجی کے ٹھیلے پر پڑ گئی جس پر ایک ہجاب لگائی عورت کھڑی بھی تھی اور وہ فروٹ اور سبجی بیچ رہی تھی وہ پولیس والے اس کے پاس میں گئی اور اس سے جا کر پوچھنے لگی کہ وہ اس عمر میں اور اس لوگ ڈاؤن میں اس وقت ٹھیلہ کیوں لگا رہی ہے تو آمنہ بہن نے پولیس والوں کو جو کچھ بتایا اس کو سن کر پولیس والے بھی حیران رہ گئی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئی اور سہزادہ پروین آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا دوستو اس عورت نے بتایا کہ میرا نام آمنہ ہے اور میرے سوہر کا نام یوسف ہے ہمارے تین بچے ہیں اور میں یہی پاس میں ہی رہتی ہوں میرا سوہر ایک نیک دل انسان تھا اور محنت مزدوری کر کے ہم کو پال پوس رہا تھا مگر ایک سال پہلے اس بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ان کے جانے کے بعد میں تھوڑے دن تو جیسے تیسے کر کے گزر گئی مگر بعد میں کھانے پینے کی بھی لالے پڑنے لگ گئی میرے بچے بھوک مرنے لگے دو دو تین تین دن تک ہم کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہی ہیں مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی اور میں ان کی بھوک کا انتظام کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل گئی اور ایک رہیس پیسے والے کے دروازے پر پہنچ گئی اور اس کے پاس میں جا کر اپنے گھر کی مضبوری اور اپنے بچوں کی بھوک کے بارے میں اس کو بتایا اور اس سے کہنے لگے کہ وہ میری کچھ مدد کر دے تاکہ میں میرے بچوں کی بھوک مٹا سکوں یا سن کر اس امیر شخص نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں تمہارے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی اچھے سے کر دوں گا مگر بدلے میں تجھے بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا میں کچھ سمجھے نہیں تھی اور اسے پوچھنے لگے کہ مجھے کیا کام کرنا ہوگا تو وہ کہنے لگا کہ تم ایک بہت خوبصورت محیلہ ہو تمہیں اپنے آپ کو میری حوالے کرنا ہوگا اس کی یہاں بات سن کر میں بہت ڈر گئی اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے خاموسی کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر کو واپس لوٹ آئی گھر آ کر دیکھا کہ میرے بچے بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے اور مجھ کو دیکھتے ہی وہ بل بلانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی امی کہاں ہے ہمارا کھانا ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں ان کا یہ حال دیکھ کر میرا دل رونے لگا بچوں کی یہ حالت مجھ سے دیکھیں نہیں جا رہی تھی مگر اس وقت کرتی بھی تو کیا کرتی خیر اس رات ان کو جھوٹی تسلی دے کر سلا دیا کہ جب کھانا آ جائے گا تو میں ان کو جگہ دوں گی مگر رات بھر مجھے نین نہیں آ رہی تھی اور میں بچوں کے بارے میں اور اس گندے آدمی کے بارے میں سوچتی رہی اس کے بعد میں صوبہ ہوئی میں چپ چاپ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئی پھرتے پھرتے مجھے ایک گھر میں مدد ملی انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جاڑو پوچھا کرنے کا کام دے دیا اور بچوں کے لئے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا اس کے بعد میں کچھ مہینوں تک میں ان کے گھر میں کام کرتی رہی اور جو پیسے ملتے ان میں سے بچوں کے لئے کھانے کا انتظام کرنے کے بعد تھوڑے پیسے بچا لیتی اور اسے کرتے کرتے پھر میں نے ایک ٹھیلا لے لیا اور اب اس پر سبجی اور فروٹ بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں اب اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میرے بچوں کا حال پھر سے وہی ہو جائے گا جو پہلے ہوا تھا اتنا کہہ کر آمنہ بہن کی آنکھوں میں آنسوا گئے دوستو اس عورت کی زندگی کی دردنا کہانی سن کر پولیس والوں کی آنکھوں میں بھی آنسوا گئے پھر رہانہ پروین نے آگے بڑھ کر آمنہ بہن کو اپنے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی تو دوستو ماں ایسی ہوتی ہے جو چاہے زندگی میں کتنے بھی دکھ مسئبت کیوں نہ آ جائیں مگر وہ ہر دکھ کو جہل کر اپنے بچوں کو پال پوچھ لیتی ہے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہے مگر افسوس پھر وہی بیٹے بڑے ہو کر ان کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں یا پھر بڑھاپے میں اس کو اکیلا چھوڑ کر خود نکل جاتی ہیں آج کل زیادہ تر گھروں میں دیکھا جانے لگا ہے کہ جب ماں بوڑی ہو جاتی ہے تو بیٹے اور بہو کی آنکھوں میں کھٹکنے لگ جاتی ہے یاد رکھیں ماں کا رشتہ دنیا کا سب سے انمول رشتہ ہوتا ہے دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر ایک ماں ہی ہے جو دوبارہ نہیں مل سکتی ہے اس لئے آپ اپنی ماں کی قدر کریں اس کی خدمت کریں